اردو نائنٹھ کلاس حسین ازم اور ہم آغاز کر رہے ہیں خاجہ الطاف سین حالی کی حمد سے پہلے تھوڑا سا تعرف خاجہ الطاف سین حالی کا خاجہ الطاف سین حالی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا خاجہ الطاف سین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے یہ انڈیا کا شہر ہے ان کا تعلق انساریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاس الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے افغانستان آیا اور پھر یہی کا ہو رہا ہرات افغانستان کا شہر ہے یعنی افغانستان سے آپ کے اباؤ ازداد ہندوستان آئے اور پھر یہی پہ مستقل سکونت اختیار کر لی ان کے والد خاجہ اعزد بخش نے انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری اسرت کا مطلب غربت میں زندگی گزاری حالی ابھی نو سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا بڑے بھائی اور بہن نے حالی کے پروش کی یعنی بڑے بھائی اور بہن نے حالی کو پالا پوسہ سترہ سال کے عمر میں ان کی رضا مندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی ان رضا مندی شامل نہیں تھی شادی کروانا نہیں چاہتے تھے تو بڑے بھائی اور بہن نے ایک قسم کی زبردستی شادی کر دی علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں سال ڈیڑھ سال معروف عالم اور وائز مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے اٹھارہ سے چھپن میں حسار کلیکٹری میں ملازم ہو گیا یہ بھی انڈیا کا شہر ہے حسار مگر اٹھارہ سو ستاون کی جنگی آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا یعنی ملازمت چھوڑ نہیں پڑی اٹھارہ سو ستاون کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مساحب اور ان کے بچوں کے اتعلیق رہے مساحب کا مطلب خصوصی دوست ان کے ساتھ ساتھ رہے اور ان کے بچوں کے اتعلیق اتعلیق کا مطلب ٹیوٹر یعنی ان کے بچوں کو پڑھاتے بھی تھے اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی گورنمنٹ بک ڈیپو لاہور اور انگلو ارابک سکول دلی میں ملازمت کی انیس سو چار میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا یہ انگریز دور میں وہ علم و عدب سے محبت کرنے والوں کو یا جو سکالر آدمی تھے ان کو خطابات دیے جاتے تھے علامہ کا خطاب دیا جاتا تھا شمس العلماء کا خطاب تھا تو جیسے علامہ محمد اقبال ان کو علامہ کا خطاب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ملا تھا اسی طرح مولانا علطاف سینحالی کو کونسا خطاب ملا شمس العلماء کا یعنی علماء کے سورج لفظی مطلب اس کا یہ بنتا ہے تو ایک بہت اہمیت والا خطاب تھا مولانا حلی کا شمار اردو عدب کے اہم شائروں نصر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے شائر بھی تھے نصر بھی لکھتے تھے اور تنقید کے بارے میں بھی ان کی کتابیں موجود ہیں اٹھارہ سے ساون سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شائری کی یعنی جو پرانے انداز تھا شائری کا اسی کو اپنایا مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا حالات بالکل بدل گئے اور پھر ان کے خیالات اسی کے مطابق چینج ہوئے انجہونے پنجاب کی تحریک گورمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا وابستگی کا مطلب تعلق سر سید خود علم و عدب سے محبت کرنے والے تھے تو جو جو ان کے ساتھ جڑا جس جس نے ان کے ساتھ تعلق اختیار کیا جس جس کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی تو سمجھیں کہ اس نے ان سے فائدہ اٹھایا اور سر سید کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ جو بھی ان کا دوست تھا اس کا ایک نام ہے علم و عدب کی دنیا میں مولانا حالی کے اخلاق کی اسلاحی اور ملی شائری نے اردو عدب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے اسلاحی یعنی جو معاشریں برائیاں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو شائری کی جاتی ہے اسے اسلاحی شائری اور ملی شائری ملک و قوم کے بارے میں نظمیں لکھی انہوں نے ملت کا درد تھا ان کے دل میں تو ملی شائری بھی ان کی کمال کی ہے انہیں جدید شائری تنقید نگاری اور سوانے نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے سوانے نگاری کا مطلب ہوتا ہے کسی کی شخصیت کے بارے میں زندگی کے بارے میں کتاب تحریر کرنا لکھنا اسے سوانے نگاری کہتے ہیں مولانا حالی نے نصر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی ان کی اہم کتابوں میں دیوانے حالی دیوان مجموع ہوتا ہے شائری کا دیوانے حالی مسدس حالی مدو جذر اسلام یہ ایک طویل نظم ہے اسلام کے اروج و زوال کی پوری داستان اسمی ہے مسدس حالی میں مقدمہ شیر و شائری یادگار غالب حیات سادی اور حیات جعوید خصوصیت سے قابل ذکر ہیں حیات جعوید ان کی سرسید احمد خان کے بارے میں کتاب ہے یادگار غالب نام سے ظاہر ہے غالب کے بارے میں ہے حیات سادی حضرت شیخ سادی شیرازی کے بارے میں ان کی کتاب ہے تو یہ ان کی لازوال تصنیف ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام جب تک علم و عدب کا نام لیا جائے گا علم و عدب کا سلسلہ برقرار رہے گا حالی کا نام زندہ و تابندہ رہے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہم سے یہ آپ کی نسابی کتاب کے صفحہ نمبر نانوے پہ موجود ہے پہلے اس کی ہم ریڈنگ کریں گے اسے پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس کی ایک ایک شیر کی تشریح کی طرف ہم جائیں گے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے ہم سرا تیرا گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کی ہے نامحرم کچھ کہنا سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا تو ہی نظر آتا ہے ہر شیب محیط ان کو جو رنج و مسیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگ بیان حالی ہے سب سے جدا تیرا اب اس کا پہلا شید اور ہم اس کی تشریری کریں گے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے ہم سرا تیرا قبضہ قدرت کنٹرول سوا علاوہ اضافی بندہ نافرما نافرمان بندہ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل نہ کرتا ہو جسے عبادات میں کتائی ہو جاتی ہو حقوق اللہ کی ادائیگی میں کتائی ہوتی ہو حقوق العباد کی ادائیگی میں کتائی ہوتی ہو وہ بندہ نافرما حمسرا حمد بیان کرنے والا حمد کے گیت گانے والا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرنے والا تو مولانا الطاف سین حالی کہتی ہیں اے خدا دلوں پر تیرا قبضہ ہے تو دلوں کے بھید جانتا ہے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے ہر ہر خیال سے واقف ہے جو جو سوچ دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو جانتا ہے تو حد تو یہ ہے کہ دلوں پر تیرا اس قدر قبضہ ہے کہ میرے جیسا ایک نافرمان بندہ جو تیرے حقوق کی ادائیگی میں تیری مخلوق کی حقوق کی ادائیگی میں تیرے حقامات پر عمل نہیں کرتا اور اسے کوتائی ہو جاتی ہے ایک گناہگار بندہ ہے نافرمان بندہ ہے وہ بھی تیری توصیف بیان کر رہا ہے تیری حمد بیان کر رہا ہے اور تیری تعریف کے گیت گاہ رہا ہے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا مقدم پہلے نمبر پہ پہلی ترجیح بندہ انسان اشرف المخلوقات بندے سے مراد غلام بھی ہے اب غلام کو کسی حکم سے سرطابی کی جرت نہیں ہوتی لیکن انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے وہ خود اچھا اور برا منتخب کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حقامات پہ باز اوقات اپنی بدقسم تھی کی وجہ سے عمل بھی نہیں کرتا شاعر کہتا ہے کہ سب سے اولین فرض سب سے پہلی ترجیح جو انسان کی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا یہ سب سے پہلا کام بندے کے ذمہ ہے مگر بندہ اس حق کو ادا ہی نہیں کر سکتا بندے سے کیسے یہ حق ادا ہو سکتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر ساری زمین پہ موجود درخت کلم بن جائیں ساری دنیا پہ درخت کلم بن جائیں جتنا سمندروں میں پانی ہے آپ اندازہ کر لیں کتنا بے تحاشا پانی ہے جتنا سمندروں میں پانی ہے وہ روشنائی بن جائے انک بن جائے سیاہی بن جائے اور دنیا بھر کے جن اور انسان مل کے لکھنے بیٹھ جائیں کلمیں ختم ہو جائیں گی سمندروں کی سیاہی جو روشنائی ہے وہ ختم ہو جائے گی جن اور انس ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق بیان نہیں حق ادا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا انسان بھی بس ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا تو بندہ چاہے بھی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا لیکن یہ پہلا فرض بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم کچھ کہنا سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا محرم راز سے واقف آشنا نامارم جو راز سے واقف نہ ہو جو آشنا راز نہ ہو جو حقیقت کو نہ جانتا ہو بھید راز اے خدا جس نے تیری حقیقت کو پا لیا جس نے تیرا قرب حاصل کر لیا وہ بھی جو تیرے در سے دور رہا جس کو تیری حقیقت کا پتہ نہیں چلا جو تیری راز تک نہیں پہنچا وہ بھی دونوں برابر ہیں جس پہ تیرا راز کھل گیا اگر وہ اس راز کی حقیقت بیان کرنا چاہے تیری تعریف و توصیب بیان کرنا چاہے تیرے بارے میں کسی کو بتانا چاہے تو وہ بھی بے باس ہے ایسے ہی جیسا کہ کوئی نامارم یا جس کو بھی حقیقتی حال کا پتہ نہیں چلا یعنی اللہ تعالی کی شان اللہ تعالی کی کبریائی اللہ تعالی کی عظمت اس قدر ہے کہ انسان اس کے بارے میں حقیقت جان ہی نہیں سکتا حقیقت جان کر بھی بے خبر ہی ہوگا انسان جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گداتے ہاں جچتا نہیں اچھا نہیں لگتا بھاتا نہیں ہے خلت سلطانی لباس فاخرہ بادشاہوں کا لباس خلت پوشاگ لباس کملی چھوٹا کمبل مگن مصروف گدا بھکاری مولانا الطاف سین علی کہتی ہے کہ جو تیرے در کا گدا ہے جو تیرے در کا گدا ہے جو تیرے در کا بھکاری ہے اے ذات باری تعالی جس نے صرف تجھ سے لول لگا لی جو صرف تیرے در کا ہو رہا جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا صرف تجھ سے مانگتا ہے تیرے آگے سوال کرتا ہے صرف تیرے در کا بھکاری ہے اس کے سامنے بادشاہوں کے لباس کی بھی کوئی وقت نہیں وہ بادشاہوں کے لباس کو بھی پسند نہیں کرتا اس کی نسبت وہ اپنی کملی میں جو اس نے اوڑی ہی ہوتی ہے جس میں وہ تیرے ذکر میں مصروف ہوتا ہے تجھ سے لول گا پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ اپنی کملی پسند ہے اور اسی میں وہ مگن اپنے آپ کو سمجھنا اچھا سمجھتا ہے اور وہ بادشاہوں کے لباس کو بلکل پسند نہیں کرتا کہ جس میں بندہ اللہ تعالی کی محبت کو بھول جائے اور دنیا داری اس میں آ جائے تو وہ جو تیرے در کا گدا ہے وہ دنیا داری کو بلکل اہمیت نہیں دیتا اس کے نزیق صرف اور صرف تیری محبت ہی وقت اور اہمیت رکھتی ہے تو ہی نظر آتا ہے ہر شیعہ پہ محیط ان کو جو رنج و محیط چھایا ہوا غالم رنج و مصیبت دکھ اور تکلیف گلا شکوا انسان کا ظرف اتنا نہیں ہے انسان بڑا کم حوصلہ ہے انسان کی حمد بھی اتنی نہیں برداشت نہیں ہے تھوڑی سی مسیبت تھوڑی سی تکلیف آ جائے تھوڑا سا دکھ اٹھانا پڑے تو ہم اللہ کے سامنے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں شکایتوں کے امبار لگا دیتے ہیں تو وہ لوگ جو اللہ کے سامنے شکایتوں کے امبار لگاتے ہیں رنج و مسیبت کو برداشت نہیں کر پاتے اللہ کے سامنے شکوا کرتے ہیں کہ باقی لوگ آسائش میں ہیں میں تکلیف میں ہوں باقی لوگوں کو سہولت میں یسر ہے مجھے کوئی سہولت نہیں ہے یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے سارے غام ساری تکلیف ہیں میرے اوپر کیوں نازل ہو رہی ہیں تو یہ جب شکوا لگ پہ آتا ہے تو وہ لوگ جو شاقی ہیں حالانکہ اللہ تعالی سے شکوا نہیں کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالی اور نوازے کا اگر مصیبتیں ہیں دکھ ہیں تکلیف ہیں اللہ تعالی ٹال دے گا تو وہ لوگ جو اللہ تعالی کے دربار میں رنج و مصیبت میں شکوا کناہ ہو جاتے ہیں شکوا کرتے ہیں تو وہ بھی جب آس پاس نظر ڈالتے ہیں تو ہر شئے پہ انہیں اللہ تعالی کی ذات ہی غالب نظر آتی ہے یعنی جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے نفع اور نقصان اللہ تعالی کی طرف سے ویسے حقیقت یہ ہے کہ جو ہمیں فائدہ ملتا ہے جو ہمیں نفع ملتا ہے تو وہ اللہ تعالی کا انعام ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو ہمیں رنج یا تکلیفیں ملتی ہیں ہوتی وہ بھی قدرت کی طرف سے ہیں لیکن اس میں کچھ ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لئے کچھ اسباب ہی ایسے پیدا کی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ رنج اور تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں تو اللہ تعالی کی ذات ہی ہر چیز پہ غالب ہے اللہ تعالی کی ذات ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے یہی پہلے مصرے میں دیکھیں نا تو ہی نظر آتا ہے ہر شیح محیط ان کو جو رنج و مسئیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا تو اس لئے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے نظر گلا بھی کریں گے تو پھر ہمارے اختیار میں کچھ نہیں شکایت کریں گے جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے ہو کے رہے گا جو تعالی کی پھرتی ہے پیغام سبا تیرا محق خوشبو آفاق دنیا دنیا جہان سبا صبح کے وقت کی تھنڈی ہوا بعد سبا پیغام اللہ کا کیا ہے اللہ تعالی کی طحید کا پیغام اللہ تعالی کی یکتائی کا بیان پیغام کہ اللہ تعالی ایک ہے لا الہ الا اللہ وہ خالق ہے شاعر اس شیئر میں کہتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہوا کے جھونکے آتے ہیں ایک ایک گھر سے ہو کے گزرتے ہیں ایک ایک در سے ہو کے گزرتے ہیں ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں وہ اس چیز کی علامت ہیں کہ کوئی ہے جو ان ہواوں کو چلا رہا ہے کوئی ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارے موسم یہ ساری روتیں یہ ساری ہوائیں اس کے قبضہ قدرت موسم جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے وہ خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تو یہ سارا جو کچھ ہمیں رونت نظر آتی ہے چیل پہل نظر آتی ہے یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا رہی ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ تو گھر گھر یہی پیغام ہوا بھی لے کے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کا اقرار کر لو اے غافل انسانوں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہو یا جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مان رہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مان رہے تو وہ مان لو تو جیسے گھر گھر میں بادے سبا پیغام لے کے جاتی ہے تو کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہر گھر سے لا الہ اللہ کی صدا اٹھے گی ہر گھر سے توحید کا پرچم گلند ہوگا کب تک اللہ تعالیٰ کی وعدت کی خوشبو نہیں پھیلے گی کب تک نہیں پہنچے گی روح زمین پہ اللہ تعالیٰ کے توحید کا جو نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں زبان سے اقرار کرتے ہیں دل سے تصدیق کرتے ہیں صرف وہ ہی وہ ہوں گے آخری شیر حمد کا ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگ بیان حالی ہے سب سے جدا تیرا اس آخری شیر میں شاعر اپنی تعریف کر رہا ہے وہ اقوال نے بھی کہا ہے نا دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو حالی بھی کچھ یہی بیان کر رہے ہیں کہ اے حالی تیرا رنگ بیان تیرا بات کرنے کا انداز تیری شاعری کے الفاظ اور پھر ان کا چناؤ وہ سب سے الگ ہے سب سے جدا ہے تو تیرا گفتگو کرنے کا انداز تیری شاعری سب سے الگ تھلگ ہے اور تیری باتیں پور اثر ہیں ہر بول تیرا دل سے ٹھکرا کے گزرتا ہے کہ تیری ہر بات دل پہ اثر کر رہی ہے ہر بات سیدھی جا کے دل میں لگتی ہے اور اثر رکھتی ہے وہ ہی سب سے پور اثر ہے اسی لیے تیری باتوں کا اثر شکریت